عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد تو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمیشہ سے درودے باگ لیکن ایک خاص بات ساتھ ساتھ اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کا ناممکن سے ناممکن کام بھی ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو کچھ تین سٹیپس بتا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے میں امید کرتی ہوں کہ کچھ سٹیپس آپ پہلے ہی کرتے ہوں گے اور اگر نہیں کر رہے تو ان کو بھی آٹ کر لیں لیکن جو خاص تین سٹیپس ہیں یہ ایسی ہیں جیز جنہوں نے آپ کے لئے آسانی کرنی ہی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس کو ایکسپلین کروں تو میں ایک بات بتا دوں دیکھیں میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا بہت سارے لوگ جو مجھے کومنٹس کرتے ہیں ایون آپ لوگوں نے بھی مجھے نہیں دیکھا ہوا اور نہ میں آپ لوگوں کی لائف کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہوں اور جس سے ہم کوشش کرتے ہیں انٹریکٹ کرنے کی لیکن اس طرح یہ بات کہنے کا مقصد اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم ایک دوسری کی بہتری نہیں جانتے اللہ تعالی ہماری بہتری جانتے ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس موقع پہ ہمیں کیا عطا کرنا ہے لیکن جو یہ تین سٹیپس میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے آپ کے ساتھ دو باتیں ہوں گی یا تو آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس سے بہترین ملے گا ٹھیک ہے تیسرا سٹیپ آ سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ متواتر کرتے رہیں گے تو دونوں جو سٹیپس اوپر دونوں جو سوری سٹیپس نہیں دونوں جو نتائج بتائیں ہیں کہ یا تو دعا قبول ہو جائے گی یا بہترین ملے گا ان دونوں میں سے کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا تھوڑا سا ویٹ آ سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں عمومن تو ویٹ بھی نہیں آتا جتنا میں اس کی اگر ہونسٹ بات کروں تو سب سے پہلے وہ تین جیزیں کیا ہیں میں چلدی سے بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا کہ کچھ سٹیپس میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کر رہے ہوں گے ان کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو پہلی جیز تو یہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ یہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے بے شک دن کی ایک لائن لیکن آپ پڑھ رہے ہوں گے قرآن اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے جو میں سوچتا مجھتی ہوں کہ آپ کو کرنا جائے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک اچھا دل ہونا چاہیے اور آپ کسی کا جان بوچ کر کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہے ہوں گے دیکھیں جب ہم کسی کے دلازاریاں کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم سجدوں میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو قبول تو وہ بھی ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک انسان بنا دیتے ہیں لیکن most probably ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قبولیت کے chances کم ہو جاتی ہیں ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرن ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ تین باتیں اگر آپ کی لائف میں ہیں نمبر ایک نماز آپ پڑھے ہیں نمبر دو قرآن کی ایک لائم بشک ہو لیکن روز پڑھے ہیں اور تیسری چیز یہ کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دلازاری جان کر نہیں ہو رہی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو میں سمجھتی ہوں جس میں آپ کی جان کے آپ دلازاری نہیں کر رہے ہوتے لیکن کچھ مجبوریاں بن جاتی ہیں آپ کی جس میں آپ کو کچھ خاص رد عمل کرنا تھا لیکن دلازاری یہاں پہ بدتمیزی اور کوئی ایسا جان کے کوئی ایول تھوٹس دماغ پہ ہونا کسی کا بڑا چانا یقینہ بغض رکھنا ہے ہم کہ یہ سب آپ کے دل میں نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ تین چیزیں آپ نہیں کر رہے پھر پہلے آپ یہ تین چیزیں آٹ کریں اس کے بعد جو آگے میں سٹیپس بتا رہی ہیں وہ آپ نے آٹ کرنا ہے اپنی کوئی بھی ناممکن بات کو پورا کرنے کے لئے اچھا تو سٹیپ نمبر جب ہی فرض کر لیتی ہوں کہ یہ تین چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں آگے کی بات اچھا ایک اور بات ہیں تین سٹیپس میں آٹ کر دوں یہ سب اس لئے باتیں بتا رہی ہیں کوئی سسپنس کریٹ نہیں کر رہی لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے ہمیں بتایا تھے یہ سب کرنے کو لیکن یہ ہوا ہی نہیں تو کیا ماری کیا غلطی تھی اس لئے میں سٹارٹنگ میں یہ کچھ پوائنٹس کلیئر کر دینا چاہتی ہوں اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ سے بس کسی کے دل ازاری نہ ہو رہی ہو آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو کسی کے ساتھ یعنی آپ آپ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم نہ کر رہی ہو آپ کے ساتھ کوئی کر رہا ہے وہ ڈفرنٹ بات ہے لیکن اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر ستے ہو ہو سکتا ہے آپ کا یہی مقصد ہو تو اب ہم جلتے ہیں جی آگے تین سٹیپس کی طرف تین سٹیپس بہت ہی آسانے ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہے درود ابراہیمی اور دوسرا بھی آپ لوگوں کو پتا ہے استغفار اور تیسرا سٹیپ وہ بھی میں نے بتایا تھا لیکن آج میں ذرا اس کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کر دیتی ہوں تحجد کی نماز اب تحجد کی نماز پڑھنی کیسے ہے اگر نہیں پتا تو سو کے اٹھنا شرط تو ویسے نہیں ہوتی جاگ رہے ہیں پڑھ لیں لیکن جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو میرے اکارڈنگز کی پاور ایک ایک ایکسیسیب ہوتی ہے آپ اسپیشلی اللہ تعالی کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ دیکھیں پہ اٹھی ہوں اللہ تعالی اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی کو آپ کی وہ جاہر سی بات اللہ تعالی ہی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اچھا لیکن اللہ تعالی ہی آپ کو پسند کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تحجد کی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ جو تحجد کی نماز پڑھتے ہیں میں مقفوم بتا رہی ہیں ان کو اللہ تعالی موززین موزز موززین میں اس داخل کرے گا یعنی موزز بنا لے گا تو اب یہاں پہ کچھ میں مقفوم تھوڑا سا بیان کیا اگر کہا کی یہ غلطی ہو جائے یا کوئی لفظ میرے سے الٹا سیدھا ہو جائے لیکن مقفوم یہی ہے بالکل الحمدللہ اچھا تو اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ درود پاک اتنا پڑھنا ہے استخفار کتنا پڑھنا ہے اور یہ ایک ہفتی تک عمل کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ تحجد آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے اپنے آپ کو ہارڈنٹ افرول دینے کی کوئی ضرورت نہیں آج کل ویسے بھی سردیاں ہیں سردیوں میں آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تحجد کی نماز پڑھیں نماز پڑھ کے ایک لائن قرآن کی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام لے لیں اور یا اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں کو پکار لیں اور پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ نے بے شک دو نفل پڑھ لیں دو دو کر کے چار رکتیں پڑھ لیں اور اس کے علاوہ چھے جتنا آپ کا دل کرے ایزی لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو دو ہی پڑھ لیں دو دو جلیں دو دکھ پڑھ ہی سکتے نا دو دفعہ یعنی چار رکتیں آپ لوگ پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کرنی ہے سپیسیفکلی جو بھی آپ کی ہے اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں درود پاک کی درود پاک میں وہی کہوں گی ہزار مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں اسے کمپلیٹ کریں اور دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں دی ہے لاسٹ بات استغفار استغفار کتنا کمپلیٹ کرنا ہے کم سے کم 5,000 ٹائم آپ استغفار کمپلیٹ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی دنگی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ یہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی مجھے کل ہی ایک میسج آیا ہے بھائی کا جو ایک اگزام پاس کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس اگزام کو وہ پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاس ہو جائے تو میں نے انہوں کو جب یہ باتیں بتائیں تو ابھی سی باتیں میرے معنی میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی تھی کہ پڑھنا بھی ہوتا ہے پڑھنا بھی ہوگا انسان نے دیکھیں ایک بات تو یہ سانہ خان کی ایک بہت اچھی لگی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے سٹارٹنگ میں جب وہ اسلام کی طرف تھی تو مسلمان لیکن ہم سب مسلمان ہونے کی باوجود دی اللہ تعالیٰ کے قریب دین کی طرف آتے ہیں تو وہ ایک اور ہی بات ہو جاتی ہے ایک نیو طریقے سے بند ایک مسلمان ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سمجھنے کہ آپ کی سپیرٹ جو ہے اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کا آپ کو شعور آ رہا ہوتا ہے اگر میں دوسری لفظوں میں بات کروں تو تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سٹارٹنگ میں یہ صورت وہ قرآن ویسے ویسے کہتے ہیں مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا اور مجھے گھنٹے لگ جاتے تھے پڑھتے پڑھتے لیکن کہتے ہیں آپ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے سارے کام بھی ہو رہے ہیں اور میری صورتیں بھی مکمل پڑی جا رہی ہیں جس طرح جو بھی ان کے وظائف تھے وہ سب ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں ہی یاد کروں گی کہ دیکھیں سٹارٹ میں اس لیے مبارکیری کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ایک ہزار مرتبہ کمپلیٹ ہو اب دماغ میں ہے کہ میں چلو کوشش کر رہی ہوں ہے کر رہا ہوں تو ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ایسے نہیں پلیس کوشش کرنی ہے نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن کوشش کرنی ہے اپنی کی ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی ہو کوشش جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ہزار کی جو ہم نیت کرتے ہیں تو سات سو تک ہمیں پہنچا دیتی ہے پھر آٹ سو تک پھر نو سو تک پھر ہزار اور پھر اس سے زیادہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن ایک ہزار مرتبہ کوشش کرنی ہے تو مجھے کہیں مائن میں تھا جس سے ان بھائی کا کومنٹ سنکے کہ پڑھنا بھی ہوگا لیکن استغفار کی تعداد آپ جتنی زیادہ کر سکے اتنی بہتر ہے استغفار میں میں نہیں چاہوں گی کیونکہ کمی ہو پھر بھی اگر آپ کہیں نہ کہیں کمی کرنا چاہ رہے ہیں تو میں پھر بھی لیکن نہیں کہوں گی کیونکہ دیکھیں ایک چیز آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کو پراؤپر طریقہ اگر استغفار کی ایک تذبیح ہارڈلی پندرہ دس منٹ میں پڑھی جاتی ہے لڑکوں کے تو ویسے سپیڈ بہتیز ہوتی ہے ایک تو یہ بات ہوگی تو یہ تین چیزیں آپ نے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے جو تین چیزیں بتا دیں وہ آپ ضرور کر رہے ہوں استغفار، تحجد کی نماز اور درود ابراہیم یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے استغفار کی تعدادہ اب انکریز بھی کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ اور یہ سب چیزیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے فور ون ویک اب اس کے بعد میں نے کیا بتایا سٹارٹ آف ویڈیو میں کہ آپ کے پاس تین چیزیں ہو سکتی ہیں ہاں تین چیزیں لیکن پہلے دو چیزیں ہو سکتی ہیں کیا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی یا پھر دعا قبول نہیں ہوگی اگر آپ کی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین عطا کر دیں گے ہم سب کو بہتر چاہیے ہوتے ہیں ہم لوگ کو کہتے ہیں ایک بڑا پیارا ایک پوستہ اس میں نے کہا ہم ایک پول مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا باغ دینا چاہتے ہیں تو ان جیزوں کو انڈرسٹرینڈ کریں تو یہ دو دعائیں آپ کی اس طریقے سے یا نہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہوگا آپ کی دعا ایکسپٹ ہو جائے گی اچھا پھر اب بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے جو کہیں کہ ہم نے ایک ہفتہ کر لیا ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا ٹائم انکریز کر لیں لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ آپ سٹارٹ میں کریں گے کہ اندر آپ خود موجزات ہوتے دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پھر آپ کو ایزی ہو جائے گا اپنی دعائیں منوانا اللہ تعالیٰ سے مجھے میں ایک چھوٹی سی بات کو ایکسپٹرین کرنا چاہتی ہوں اگر میں آپ لوگوں کے فر ایگزامپل بجلے میں اپنی بات کر لیتی ہوں میرے لئے کوئی کچھ کرے نا تو میں شاید بہت ہی تینفل ہوں اور سپیشلی تب جب مجھے ضرورت ہو اور کوئی انسان یا کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کا میری help کرے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کروں گی لیکن اس کا بھی کروں گی ٹھیک ہے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کیونکہ ظاہر سے بہت وسیلہ وہ بنے تو میں بہت تینکفل ہوں گی چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی کبھی آپ نے دیکھے کہ آپ کو کوئی چیز گر چاہے اور آپ کو یہاں کو اٹھا کے دے دے تو آپ اگدم سے بہت تینکفل ہوتے ہیں سپیشلی تب جب آپ کسی پروفیشنل آئیف میں ہو گھر میں تو ہم باونی ڈال دینا اپنے پیاروں کو ہمیں ایسی رگڑا لگایا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے گھر میں بھی کچھ لوگ پیار سے بات کرتے ہیں لیکن جو سپیشلی ایسا انسان اس سے آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا جب ہم کتنا بھگلوں کی طرح اس کو تینکیو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تینکیو سو مچ آپ نے مری یہ ہلپ کی وہ کی فلان کی لیکن تو وہ ذات جو ہم سے اتنی محبت کرتی کیا وہ ہمارے تینکیو کے شکر گزاری کی کوئی مستحق نہیں ہے بلکل ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دین اور آپ اللہ تعالیٰ کا تینکیو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا شکر یاد آ کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو ان چیزوں کو مائن میں رکھتے جائیں اور جب آپ اس رول کو سمجھ جائیں گے کہ ہماری دعاں اتنی آسانی طریقے سے منوائی جا سکتی ہیں تو پھر آپ کے لئے آسان ہو جائے گا سب کچھ کرنا مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے میں کسی اور کی بات نہیں کرتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کے لیکن کچھ لوگ ایسے جن کی زندگی میں کوئی مجبوری اس طرح نہیں ہوتی لیکن وہ رو پٹ رہے ہوتے ہیں ہماری یہ دعا قبول ہو رہی ہے ہماری وہ دعا قبول ہو رہی ہائے ہائے ہمارا یہ مسئلہ ہمارا ہے محنت آپ نے کرنی نہیں ہے آپ چلیں اگر آپ پروفیشنلی محنت نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم آپ تینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں محنت کریں کہیں تو آؤپٹ دینا آپ نہ کہیں نہ کہیں تو انپوٹ چلیں اپنی محنت کا دینا تو آؤپٹ آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیں گے آج کل کے دور میں ہم کیا پرفیکشنسٹ تو ہم ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہی پرفیکشنسٹ ہے اللہ تعالیٰ is the perfect only ذات جو اس دنیا میں ہے دونوں جہانوں میں ہے تو ہماری تو صرف کوشش دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے آئی ہوپ آپ لوگ میری بات سمجھ آئی ہوگی لیکن پلیز اگر آپ کا ایک ہفتے سے اوپر ٹائم ہو جائے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں اور پڑھنے میرا تو ماننا یہ ہے کہ جب آپ کی دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی تو آپ نے اور زیادہ جو ہے وہ ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے تاکہ ساری زندگی آپ کی یہ ہوتی رہیں قبول مجھے اکثر اوقات لوگوں پر بہت خوشی ہوتی ہے جو کہ تھوڑا سا عمل سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس کو ساتھ تاہیات زندگی میں لے کے چلتے ہیں یہ بھی اللہ کرم ہوتا ہے تو بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگ زندگی میں اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈ کر دیں اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو پلیز میں دعا کرتی ہوں آپ سے پلیز کو آگے بھی بتائیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ تعالی اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ کی جو جائز تمنا خوحشات اللہ تعالی پوری کریں ہم سب کو اللہ تعالی بخش دیں ہم سب کو قبر اور دوزہ کی عذاب سے بچائیں ہمیں روز محشر اللہ تعالی جتنی بھی وہ ساری ہے جس ہر پل سے رات ہو گیا اس کے علاوہ جو جو قیامت کے دن کا ایک وہ وحشت ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا کریں رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سنو آمین انشاءاللہ تعالی نکس ویڈیوم پر آزر ہوں گی تم تک کے لئے اللہ حافظ